السلام علیکم سٹوڈنس آج ہم پڑھیں گے چپٹر نمبر 5 ڈیویٹ کوپر فیلڈ کا چپٹر نمبر 5 اس کو سمجھنے سے پہلے آپ پریویس 4 چپٹر پڑھیں تاکہ آپ کو نوبل اچھے سمجھ میں آئے اب اس سٹوری کے ہیرو وہ ڈیویٹ ہے ڈیویٹ کے جو سٹیپ فادر مسٹر مرسٹن ہے نا وہ اس کو بارڈنگ اسکول میں بھیج دیتے ہیں ٹھیک ہے ان پیج نمبر 32 میں آپ یہ پڑھیں سلیم ہاؤس ایک بارڈنگ اسکول کا نام ہے اب ڈیویٹ کہتا ہے کہ جب وہ وہاں پر بارڈنگ اسکول میں پہنچا تو وہاں پر چھٹیاں ہوتی اور وہاں کے جو بچے تھے اسے بہت زیادہ فرینڈلی تھے لیکن وہ اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہے تھے وہ جو لڑکے تھے فرینڈلی تھے تو بہت اچھے سٹورنٹس لیکن ڈیویٹ کو وہاں پر ایکسپٹ نہیں کر رہے تھے کہا کہ اس نے کہا میں تمہارے ہی جیسا ہوں لیکن میں آپ کے لئے اس نے کہا کہ میں آپ کے لئے اچھے سے اچھے ہی کروں گا میں آپ کے لئے اچھا کروں گا جتنا کر سکتا ہوں اب اس نے ڈیویٹ کہتا ہے کہ وہاں پر دوسرے لڑکوں سے میں نے ایک ٹیچر کے بارے میں بھی سنا تھا اس ٹیچر ماسٹر کا نام تھا مسٹر کریکل مسٹر کریکل بہت زیادہ سخت انسان تھے بہت زیادہ سخت ٹیچر تھے ان کو بچوں کو سٹیڈنس کو مارنے پیٹنے کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا مسٹر کریکل کی جو بیٹی تھی اس کا نام تھا مسٹر کریکل مسٹر کریکل جو ٹیچر تھے بارڈنگ سکول کی بہت زیادہ سخت تھے ان کی بیٹی کا نام تھا مسٹر کریکل اب اس کے فادر سے جو مسٹر کریکل ہے ان کے جو فادر ہے اس سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی وہ کہتی تھی اس کے پاپا کے بہت کرلی ہیرز ہیں خوبصور فائن فیس ان کا بہت اور ایزی مینہ بہت اچھے انسان ہے اور وہ شی واس ان لف ویس ام اوویسلی ان کی جو بیٹی ہے ان کے پاپا سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی اب یہاں پر تھرڈ پیرگراف میں دیکھیں پیچ نمہ تھرڈی روی آفٹر بریک فاسٹ رون دا مارننگ مارننگ کے بعد مارننگ میں صبح ناشتی کے بعد جب سکول سٹارٹ ہوا تو میں فائنلی ٹیچر سے ملا وہ ٹیچر مسٹر کریکل فور مائسل میں خود سے ہی اپنے ٹیچر سے ملا میں بہت زیادہ ڈیویٹ کہتا ہے کہ بہت زیادہ مسٹر کریکل سے امپریس تھا ان کی وائس سے ان کی آواز سے اور مسٹر کریکل جیسے کلاس روم میں داخل ہوئے تھے وہ سڈن اچانک سے سناٹا چھا گیا وہ جو ہے رستے پر وہ بہت بڑے انسان کی طرح کھڑے ہوئے تھے دروازے پر اور سب بچوں کو دوسرے بچوں کو اس طرح سے دیکھ رہے تھے جیسے وہ کھا جائیں گے پھر جیسے کہ انہوں نے بولنے سٹارٹ کیا now boys this is a new half year انہوں نے بولنے سٹارٹ کیا کہ boys یہ آپ کا نیا سال ہے take care what you do اپنا خیال رکھنا ہے جو آپ کرتے ہو come fresh to your lessons اور اپنے لیسن پر دھیان دو I advise you میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں because I come fresh to punish you with my cane کیونکہ میں یہاں پر آپ کو اپنی جو ہے ڈنڈے سے cane کا ملکہ ہوتا ہے ڈنڈا جیسے مارتے ہیں بچوں کو اس ٹیچر اس کو کہا جاتا ہے میں یہاں پر آپ کو punish کرنے کے لیے آیا ہوں now get to work everybody اب جاؤ اپنا اپنا کام کرو اب جو سٹیر فورت جو بہت اچھا دوست تھا ڈیویٹ کا continue to protect me اور سٹیر فورت وہاں پر اس کا خیال کرتا تھا اور بہت اچھا دوست ثابت ہوا nobody dear to N.Y.S.M.1 وہ ہمیں protected جب سٹیر فورت جب اس کے پاس ہوتا تھا تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھے وہ ڈیویٹ کو تنگ کرے one afternoon page number 33 میں ہے اب آپ یہ جو ہے ہر each اور every word میں آپ کو سمری بھی دے رہی ہوں ہر line تو نہیں پڑا پا رہی کیونکہ بہت lengthy story اب آپ خود ہی پڑھئے گا ایک ایک line اور جو بھی سمجھ میں نہ آیا اچھے سے سمجھیں vocabulary words find out کریں dictionary میں ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہے one afternoon when we were all being terrorized Mr. Crickle ایک دفعہ کی بات ہے جب ہم بہت زیادہ تنگ آ گئے تھے مطلب بہت زیادہ خوف زیادہ تھے Mr. Crickle سے assistant اب Mr. Crickle کی assistant کا نام تھا تنگے ٹھیک ہے تنگے نام تھا Mr. Crickle کے assistant کا نام تھا تنگے came in and called out visitors for copper field اب اس نے آتے ہی کہا کہ copper field کے لیے کوئی مہمان ملنے کے لیے آئے ہیں اب ڈیویڈ کہاں رہ گیا تھا بورڈنگ اسکول میں اب جو Mr. Crickle کی جو assistant تھے وہ تنگے تھے اس نے ہی آ کر اعلان کیا کہ copper field کے لیے visitors آئے ہیں my first thought and fear was that میں نے پہلے سوچا کہ Mr. Marston مدلہ اس کا باپ اس کا stepfather and Miss Marston مدلہ اس کی phuppie step phuppie آئے ملنے کے لیے then he thought came into my head then it might be my brother پھر سے سوچا کہ ہو سکتا ہے میری ممہ ہوں ٹھیک ہے I went in at first I saw nobody when I turned and looked behind the door it was Mr. Pagotie and Ham وہاں پر وہ تو کوئی بھی نہیں تھا نہ اس کی ممہ تھی نہ Mr. Marston تھے نہ Miss Marston تھے وہاں پر جو ہے ملنے کے لیے کون وزیٹر آئے تھا Mr. Pagotie اور Ham ان کا بھتیجہ I burst out laughing and crying میں جو ہے رونے بھی لگے اور ہسنے بھی لگے I was so pleased ملہا میں بہت زیادہ خوش تھا ان لوگوں کو دیکھ کر how you have grown said Ham Ham نے پوچھا کہ کیسا جا رہا ہے have dried my eyes do you know how my mother is Mr. Pagotie نے کہا کہ تمہاری ممہ کیسی ہے and dear old Pagotie اس نے پوچھا کہ ممہ کیسی ہے اور Pagotie کیسے ہیں تو Mr. Pagotie اور Ham نے جواب دیا کہ وہ دونوں جو Miss Pagotie ہے نا اس کی جو نوکرانی وہ سب صحیح ہیں there was a silence and Mr. Pagotie pulled a huge amount of sea food پھر اس کے بعد Mr. Pagotie نے Miss Pagotie تو ان کی نوکرانی ہوتا ہے نا Mr. Pagotie ان کے husband انہوں نے بہت زیادہ اس کو کھانا دیا پھر وہ جو ہے پھر ہم نے Emily کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دی ٹھیک ہے Mr. Pagotie کون تھے اس کے بھائی تھے پیگوٹی کے ٹھیک ہے پھر انہوں نے جو Emily کے بارے اس کے گھر پہ رکنے گیا تھا نا تو اسے دوستی ہو گئی تھی دیویٹ کی تو اس نے کھانا دیا اور وہ Emily کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دیا کیونکہ Emily بھی اس کی بہت اچھی دوست بند گئی تھی جب وہ پیگوٹی کے بھائی کے گھر پہ رکنے گیا تھا پلی ماؤت میں یاد ہے اب پیج نمبر 34 میں کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے کھانا کھایا He had a great super مطلب ان کی بہت بڑی دعوت ہوئی کیونکہ Mr. Pagotie نے اس کو بہت زیادہ کھانا دیا تھا seafood دیا تھا اب next paragraph میں the rest of the half year passed in the daily struggle اب میرے of our lives مطلب جو باقی جو سال تھا میرا جو ہے بہت زیادہ struggle میں گزرا اب summer کے بعد جو ہے سردیوں کا موسم بھی آگئے everyday the bell جو ہر دن جو ہے ہمیں کون اٹھاتا تھا بارڈنگ اسکول میں بیل اٹھاتی دی مطلب بیل بچتی دی اور وہ سب لوگ صبح جلدی جلدی اٹھ جاتے تھے ٹھیک ہے اب یہ جو ہے پورا paragraph باقی آپ خود ہی پڑھیں اس میں کیا ہوتا ہے وہ بارڈنگ بس سمری یہی کہ بارڈنگ اسکول میں ڈیویڈ پہنچتا ہے وہاں پہ اس کا دوست ہوتا ہے اسٹیر فورت اور ایک تیچر ہوتا ہے مسٹر کریکل اور ان کی بیٹی ہوتا ہے مسٹر کریکل ٹھیک ہے پھر ایک دن جو ہے جو ہے ان کے جو ہے اسسٹنٹ نے آواز دیئے کہ مسٹر کریکل کے اسسٹنٹ کا نام کیا تھا ٹنگل نے آواز دی کہ کوپر فیلڈ سے کوئی ملنے آئے ہیں پھر وہاں پہ ملنے آئے تو اس نے سوچا کہ میری ممہ ہوں گی یا مسٹر پیگوٹی مطلب ان کی بہن مطلب ان کے سٹیف فادر یہ ہوں گے لیکن وہاں پہ کون تھا مسٹر پیگوٹی جس کے گھر پہ ڈیویڈ رکھنے گئے تھا اور ہین تھا پھر وہ لوگ آئے اور یہ سب باتیں ہوئیں یہ سب آپ کو اچھے سے پڑھیں ایک ایک لائن اچھے سے پڑھیں کہ بارڈنگ اسکول میں 34 now comes towards the exercise ہم لوگ exercise کرتے ہیں پیج نمبر 107 میں اب یہ جو exercise آپ بک میں ہی کریے گا اب اس کو جو ہے answers are given ٹھیک ہے اب you have to choose the answer select کریں and write down in the blank اب نمبر 1 کا answer ہے سٹیر 4th has curly hairs سٹیر 4th was a useful friend to David 3rd کا ہے dirty and old 4th میں آئے گا cold ٹھیک ہے یہ answers ہیں you have to write down in your novel you have no need to write in your copy ٹھیک ہے exercise یہ آپ بک میں ہی کر لی چاہیے گا now comes towards the question answers اب یہاں پہ پہلا سوال کیا لکھا ہو گیا ہے یہاں کو copy میں لکھے where were all the other boys when David first arrived at salim house جب David salim house مطلب boarding school میں پہنچا تو سارے بچے دوسرے لڑکے کہاں پر تھے ٹھیک ہے اب اس cancer آپ copy میں لکھئے گا اب اسی طریقے سے جو آپ کرتے ہو make the title page chapter number 5 بھی لکھئے as usual جو آپ بناتے ہو ٹھیک ہے and kosher answers لکھیں یہاں پر پہلا سوال ہے answer ہے it was still holidays when David arrived at salim house ٹھیک ہے salim house کے اس کا نیا سکول مہابا holidays چل رہی تھی سمجھ میں آرہی ہے نا بات اب second کا answer ہے how did stefort help David David کو کس طریقے سے help کرتا تھا stefort stefort continue to protect اس کی حفاظت کرتا تھا David کی nobody کسی کی جررت نہیں ہوتی سٹیر فورس کی موجودگی میں کسی کو تنگ کرے ٹھیک ہے protect سفاظت کرتا تھا David کی سٹیر فورس بہت اچھا دوست تھا third answer آپ خودی لکھئے گا what woke up boys up each morning کون بچوں کو اٹھاتا تھا لڑکوں کو بیل ٹھیک اب یہ answer آپ خودی لکھگا ٹھیک 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 ٹھیک